رمضان مبارک آپ کے خدمت میں دوسرے دن کے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہیں عزیزان گرامی ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ میرے لئے اچھا باورکت اور بڑا پرسکون گزرے لیکن وہ بعد اوقات اس جیسے غافل ہوتا ہے کہ اس کو سب سے پہلے اس ماہ مقدس کا آغاز کیسے کیا جائے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارکاہ میں توبہ کریں توبہ و استغفار کریں توبہ کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی حضور سچی توبہ کرو کچھ بائید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس دن جب اللہ تعالیٰ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوہ نہیں فرمائے گا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دور رہا ہوگا وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار ہمارے لئے اس نور کو مکمل کر دے توبہ کے متعلق علامہ ابن قیم رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال ویان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے توبہ کے بارے میں اس دن بہتر پتہ چلا جب میں کہیں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچے کو دروازے سے دھکے دے کر باہر نکال رہی ہے اور وہ دروازہ بند کر دیتی ہے بچہ جب دروازہ دیکھتا ہے یعنی جب بند دروازہ دیکھتا ہے تو مختلف گلی کوچوں میں گھومتا بڑھتا ہے جب دھک ہار جاتا ہے واپس اپنے گھر کی راہ لیتا ہے لیکن جب دروازے کو ہاتھ لگاتا ہے وہ اندر سے بند پاتا ہے بچہ دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے لیکن اندر سے دروازہ نہیں کھلتا ایک بار پھر مٹر گش کر کے وہ واپس آتا ہے دروازہ بند پاتا ہے اس طرح کئی چکر لگاتا ہے اور ہر بار وہ ناکام لوٹتا ہے بلاخر تھک ہار کر وہ دروازے کے سامنے لیٹ جاتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اس دوران جب ماں دروازہ کھول کر باہر دیکھتی ہے اپنے معصوم لخت جگر پر اس کی نظر پڑتی ہے شدد جذبات سے آنکھیں چھلک جاتی ہیں اور اپنے بیٹے کو باہوں میں لے کر کہتی ہے میرے بچے تم جیسے بھی ہو ہو تو میرے لخت جگر بلکل یہی مثال ایک گناہ گاہر بندے کی ہے کہ ایک بندہ جتنا بھی خطاکار گناہ گاہر سیاہ کار ہو لیکن جب صد کے دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے رب کی دہلیس پہ اپنے رب کی چھوکٹ پر آتا ہے چند قطرے گراتا ہے اللہ رب العالمین اسے اپنی شان کے متعبیق باہوں میں لے لیتا ہے اس کو معاف فرما دیتا ہے جب انسان ایک قدم اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ دس قدم اس کی طرف آتا ہے اور اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے عزیزان گرامی توبہ کا تفصیلی طریقہ تو یہ ہے کہ توبہ کے تین اجزاء ہیں سب سے پہلا جز یہ کہ جو گناہ کر چکا ہے اس پہ نہائی سچے دل سے شرمندہ اور پشیمان ہو دل سے نادم ہو کہ یہ سوچ کر کہ میں کس قدر بے بس اور حکیر ذات ہو کر اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین اور کائنات کے خالق و مالک کی بغاوت کرتا ہوں انہوں نے مجھے سزا دینے کے بجائے ایک بار پھر سملنے کا موقع دیا دوسرا نہایت پختہ عظم کے ساتھ یہ تے کرے کہ اب آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا تیسرا جو چیزیں حقوق اللہ میں سے یہ حقوق العباد میں سے قابل تلافی ہو ان کی تلافی کریں یہ بات توبہ کے سلسلے میں بہت اہم ہے بہت سے لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن اس تیسرے جو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے عزیزانِ گرامین جسے کہ آپ نے سمات کیا کہ توبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کا نام ہے اپنے گناہوں پر پشیمانی کا نام ہے صبح و شام انسان سے بہت خطائے ہو جاتی ہیں لیکن انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت اور آفیت جو ہے اس کی انسان کے طرف جلگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے سچی توبہ کے لئے کم سے کم سو دفعہ استغفراللہ یا اس سے زیادہ دفعہ استغفراللہ ربی من کل اظن بن وعطوب علیہ یہ وظیفہ پڑھا کریں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ خاص میں سچی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کل مزید نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کہ اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ